بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے پہلے 3 پارٹس ڈسکس کر لیا ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ پارٹس نہیں دیکھے تو ان کا لنک آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کے وہ پارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے پارٹ میں ہم اگلے کچھ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے سو لیٹس بگین mcq number 16 which one is a conjugated molecule options ہیں collagen albumin hemoglobin and fibrinogen the correct answer is hemoglobin سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ conjugated molecule یا conjugated proteins ہوتی گیا ہیں it has usually two different chemicals اب وہ دوسرا chemical آپ کے پاس کوئی organic substance بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی iron بھی ہو سکتا ہے سو ایسے molecule جس کے اندر دو مختلف substances یا دو مختلف chemicals مل کر اس molecule کو بنا رہے ہوں اسے ہم conjugate کہتے ہیں option a میں collagen ہے جو کہ ایک pure protein ہے جس میں صرف amino acids موجود ہوتے ہیں اور collagen protein آپ کی bones cartilage اور skin وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے albumin ایک اور protein ہے جو کہ آپ کے پاس eggs کے اندر پائی جاتی ہے اس کا جو white والا part ہوتا ہے اس کے اندر albumin آپ کو ملے گی لیکن یہ بھی ایک pure protein ہے febrinogen ایک اور protein ہے جو کہ ہمارے blood کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ blood clotting کا کام کرتی ہے یعنی جب کبھی ہمیں cut وغیرہ لگ جاتا ہے یا کوئی wound بن جاتا ہے تو وہاں پہ یہ blood کو clot کرتی ہے جبکہ hemoglobin یہ ہمارا correct answer ہے یہ ایک respiratory pigment کے طور پہ کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر دو parts ہیں ایک اس کا hem part ہے جو basically iron سے بنا ہوا ہوتا ہے دوسرا اس کا globin part ہے جو کہ protein کو indicate کر رہا ہے تو hemoglobin کے اندر basically ایک metal ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر protein موجود ہے تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ hemoglobin ایک conjugated molecule ہے یا ایک metallo protein ہے اب کون سا metal اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہے it has iron next mcq which one does not contain amino acid ان میں سے کون سے molecule میں amino acid نہیں ہیں carbonic enhydrase, glycogen, hemoglobin and insulin تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا correct answer کیا ہے تو وہ ہے glycogen کیونکہ اگر ہم carbonic enhydrase کو دیکھتے ہیں تو یہ basically ایک enzyme ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر کسی compound کے name کے end پر ase آ جائے تو وہ enzyme کو indicate کرتا ہے تو carbonic enhydrase وہ enzyme ہے جو کہ آپ کے red blood cells یعنی rbc's کے اندر پایا جاتا ہے اور یہاں پر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ hemoglobin کے ساتھ oxygen یا carbon dioxide کو bind کرنے کا کام کرتا ہے option c میں اگر دیکھا جائے تو it has hemoglobin hemoglobin کو ابھی ہم نے discuss کیا ہے کہ یہ بھی ایک protein ہے جو کہ metallo protein ہے definitely اس میں protein والا part ہے تو amino acid اس کے اندر موجود ہوں گے next one ہے insulin insulin basically ایک long chain polypeptide ہے یا پھر آپ اس کو protein بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی amino acids موجود ہوں گے اب بچہ ہمارے پاس ایک option ہے اور وہ ہے glycogen now glycogen کے اندر amino acid موجود نہیں ہوں گے because glycogen is a carbohydrate اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ carbohydrates are composed of simple sugars اور monosacrides they do not have any kind of amino acid in them that's why glycogen is the correct answer کیونکہ ہم نے وہ والا option pick کرنے جس میں amino acid موجود نہیں ہے next mcq says which one is the simplest amino acid کون سا سب سے simple amino acid ہے وہ سب سے پہلا amino acid ہے valine then glycine then tryptophan and then phenylalanine the correct answer is glycine اگر آپ کو ایک typical amino acid کا structure میں یہاں پہ show کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے r اور اس کے ساتھ یہاں پہ h اس کے ایک سائیڈ پر c o h ہے جو کہ اس کا carboxylic acid functional group ہے اور دوسری سائیڈ پر اس کے اندر nh2 موجود ہوتا ہے جو کہ اس کا amino group ہے تمام amino acids کے اندر یہ جو part میں نے ابھی encircle کیا ہے یہ constant ہوتا ہے یعنی کہ تمام amino acids کے اندر یہ والا part same رہے گا یہ جو r اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس کا variable part ہے یعنی تمام amino acids کے اندر difference صرف اس r یعنی alkyl group کے اندر ہوتا ہے مختلف ان amino acids کے اندر r کی جگہ پہ مختلف چیزیں آپ add کر سکتے ہیں but for glycine r is equal to h اب آپ کو پتا ہے کہ h یعنی hydrogen جو ہے وہ سب سے simplest element ہے اور سب سے simple یہ atom ہے تو اگر میں یہاں پر r کو ہٹا کے اس کی جگہ پر h لگا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی simple amino acid بن چکا ہے کیونکہ valine tryptofane اور phenyl alanine میں یہاں پہ مختلف قسم کے groups attach ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس نیچے ڈائیگرامز میں نظر آ رہے ہیں سو ان چاروں میں جو سب سے simple ہے وہ ہے glycine actually 20 plus amino acids ہیں اور سب کے اندر simplest amino acid glycine ہی ہے in next mcq it is stated that how many fatty acids are there in phospholipids one option b two three اور variable the correct answer is two اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو fatty acids کے بارے میں بتایا تھا اگر ہم دیکھیں کہ basically phospholipids کے components کون کون سے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر ایک glycerol موجود ہوتا ہے جو کہ ایک three carbon والا compound ہے دوسرا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں fatty acids اور یہی ہم نے find out کرنے ہیں کہ اس کے اندر کتنے ہوں گے اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر phosphates ہم نے معلوم کرنے ہیں سو کیونکہ glycerol ایک تین کاربن والا compound ہے اس لیے glycerol کے ساتھ عموماً تین fatty acids آ کے attach ہو سکتے ہیں یہ blue color کا جو structure آپ کو نظر آ رہا ہے یہ glycerol کو indicate کر رہا ہے جب اس کے اس کے ساتھ نیچے جو دو yellow color کے compounds آپ کو دکھ رہے ہیں وہ اصل میں fatty acids ہیں now glycerol کے ساتھ attach تو تین fatty acids ہو سکتے ہیں لیکن in the case of phospholipids it also contain a phosphate جو کہ یہاں پہ as a head موجود ہوتا ہے تو لہٰذا normally glycerol میں تین fatty acids ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک کاربن کے ساتھ phosphate attach ہے تو باقی یہاں پر صرف دو ہی fatty acids بچیں گے تو اس لیے ہمارا جو correct answer ہے وہ ہے option B in next mcq which one is a globular protein ہم جانتے ہیں کہ protein کی دو types ہوتی ہیں fibrous proteins and globular proteins fibrous proteins عام طور پر linear ہوتی ہیں اور یہ water میں insoluble ہوتی ہیں جبکہ globular proteins جو ہوتی ہیں ان کا three dimensional structure ہوتا ہے تو basically ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی protein ہے جو کہ ایک three dimensional structure رکھتی ہے so options میں سب سے پہلے ہے antibodies پھر enzymes hemoglobin یا all correct answer is all اگر آپ دیکھیں تو antibodies actually defensive proteins ہیں جو کہ ہمارے immune system کی وجہ سے بنتی ہیں enzymes are biological catalysts جو کہ ہماری body میں metabolism کو speed up کرتے ہیں اور hemoglobin میں نے آپ کو بتایا ہے کہ it is a respiratory pigment یہ تمام چیزیں عموماً ہمارے blood میں موجود ہوتی ہیں اور blood میں mostly وہی چیزیں زیادہ ہوں گی جو کہ water soluble ہوتی ہیں اور water soluble ہمیشہ globular proteins ہی ہوا کرتی ہیں تو اس لیے یہ تینوں globular proteins ہیں کیونکہ ان تینوں کا proper three dimensional structure ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں نوٹیفکیشنز اور جنرل چیزوں کے لیے آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ